امام اس شب میں خالی اس شب میں نہیں بلکہ نوف بکالی کہتے ہیں کہ امام چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھ کر رات کے ایک پہر میں فرماتے ہیں نوف جاگ رہے ہو کہ سو گئے ہو کہتے ہیں مولا میں جاگ رہا ہوں امام نے خدا کی حمد و سنہ بیان کرنا شروع اور انیس کی شب میں امام نے جو گفتو کی ہے ستاروں کو دیکھ کر فرماتے ہیں آسمان کشتاروں کبھی ایسا ہوا تو نہیں کہ تم چمک رہے ہو اور تم نے علی کو سوتے ہوئے دیکھا ہو اللہ اکبر میرا مولا ایک ہزار رکعت نماز بعض روایات میں صرف رات میں بعض روایات دن اور رات میں لاکر جس میں مقدس پہ اتنے زخم تھے کہ الفاظ وہی بیان کر سکتا جس نے میرے مولا کے جسم کو دیکھا اتنے زخم تھے جس میں مقدس پر زخموں کی تعداد سمجھ میں نہیں آتی تھی اس لئے کہ اتنی جنگوں میں شرکت کی اور ہر جنگ میں زخم لگتے تھے جناب سیدہوں زخم اور مرہم رکھا کرتی تھے میرا مولا اس سے پہلے بھی آپ کی خدمہ پہنشارہ کیا تھا کہ قوت بشری کی بنیاد پر میدان میں آتے تھے ایسا نہیں ہوتا تھا بلکہ کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوا کہ آپ میں زرہ اتار دی زرہ جس سے انسان کی سیفٹی ہوتی ہے وہ اتار دی کسی نے پوچھا نہیں فرزن نے پوچھا بابا آج اپنے زرہ اتار دی فرمایا بیٹا حسن تمہارے بابا کو اس بات کی کوئی برواہ نہیں کہ موت علی پر آ پڑے یہ علی موت پر جا پڑے اپنے خدا سے کتنی محبت تھی میرے مولا کو اپنے خدا سے اتنی محبت تھی پروردگار کہ سانے والے کو رات کی تنہائی میں ابھی دن کے وقت میں سخترین حالات سے مقابلہ کرنے والا میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہوں گا اور مصیبت ایمام کو سمجھنے کے لیے وہ جملہ کافی ہوگا تلوار تلوار کا وار یہ مصیبت یہ مصیبت نہیں اصل مصیبت تو وہ سخترین حالات تھے خدا نہ کرے آپ کے گھر پر کوئی ایسا وقت آئے آپ گھر میں ہوں اور آپ کے سامنے آپ کے سامنے کوئی آپ کی حریم پر اس طرح سے ہاتھ اٹھائے مشکل ترین مخت وہ تھا کہ جب میرا مولا پچیس سالے سے گزارے پچیس سالے سے گزارے خلی یہ ایک واقعہ نہیں ہے گھر کے جلانے کا پچیس سالے سے گزارے اس میں خود فرماتے ہیں جس کو سلام کر لیتے تھے پلٹ کے سلام کا جواب نہیں دیتا اللہ ہو اکبر جس کو سلام کر لیتے تھے آج کتنے ماتمدار نجف پہنچے ہوئے اللہ ہو اکبر خدا نے چوتھے آسمان پر مولا متقیان کی شباحت لکھنے والے فرشتے کو خلق فرمایا فرشتہ اللہ نے جو خلق فرمایا بلکل ہو بہو علی ابن ابی طالب ہے اور کتنے ملائکہ اس کی زیارت کو آتے ہیں بعض روایات میں خدا نے اپنے عرش کے نیچے فرشتہ بنایا ہے عرش کہتا تھا مجھے زیارت علی کرنا ہے تو خدا نے عرش کی تسکین قلب کے لیے ایک فرشتہ شکل علی کا خلق فرمایا اللہ ہو اکبر میں کس طرح کے جملات کو مکمل کروں آج کل جب آپ گئے تھے شب زربت میں ماتم کر کے گئے تھے رو کر گئے تھے آپ نے اپنی سہری وقت پر کی ہوگی سہری کے بعد آپ نے نماز پڑھ لی ہوگی نماز کے بعد آپ یا سو گئے ہوں گے یہ جوپ پہ چلے گئے ہوں گے اس گھر میں قیامت ٹوٹتی ہے وہاں سوتا کوئی نہیں ہے آج سارا دن گزر گیا جب روزہ بند ہوا تھا نا اس وقت تو بابا کے سر پہ تلوار لگی نہیں تھی اب جب آج شام افتار ہوا ہوگا مجھے بتا ہی امانداری سے کہ اب بیٹیوں نے افتار کیا ہوگا عجیب حالت تھی میں گھر والوں کی بات تو کیا بیان جو مولا کو دروازے تک چھوٹ رہے تھے روتے ہوئے رونے والوں خدا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھیں خدا کا بھی کسی غم دنیا میں رولا ہے آپ کے لئے دعا فاطمہ زہرہ ہے کہ بی بی گولی سے بڑی محبت ہے عجیب حکم علی اللہ دروازے پر جو میرے مولا کو لے کر آئے تھے تو سب نے روتے ہوئے امام کے دروازے پر امام کو ساتھ لے کر آئے امام کو اٹھا کے لائے تھے قالین کے ٹکڑے بر یا چٹائی کے ٹکڑے بر اٹھا کے لائے تھے اور امام نے دو جملے فرمائے تھے بیٹا حسن پہلی بات تو یہ بیٹا کہ آپ ان سے کہیں کہ یہ اپنے گھروں کو واپس چلے جائے اب مجھے بتا امانداری سے کس کا دل چاہتا ہوگا واپس چلے جائے ہے کوئی یہ اپنے مولا کو زخمی حالت میں دیکھا واپس چلے جائے مگر جب امام نے سب کے لئے حکم دیا تو ایک حکم تو یہ تھا کہ سب سے کہہ دیں واپس سے لے جائیں اب ایک حکم امام تھا واپس دانا باجب ہے دوسرا حکم یہ تھا کہ بیٹا مجھے میرے قدموں پر کھڑا کر دو خدا آپ کو لے جائے کبھی کوفے جائیے اور خدا کرے انیس کی صبح کوفے میں گزاریے اور مسجد کوفہ میں جو قیامت کا منظر ہوتا ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں چودہ سو سال میرے مولا کی شہادت کو مکمل ہو رہے ہیں اور کتنا انتظار کریں اے وارث ہے خون علی چودہ سو سال اور کتنا انتظار کریں کہ خون علی کا انتقام لیا جائے چودہ سو سال میرے مولا کی وسیعت تھی کہ بیٹا مجھے میرے قدموں سے اتار دو میرے قدموں پر کھڑا کر دو کتنا دور ہے مسجد کوفہ بیت الشرف سے چند قدموں کا فاصلہ ہے زیادہ نہیں ہے امام کو وہاں تک تو لائے ہیں اٹھا کر قالین کے ٹکڑے پر پھر امام فرماتے ہیں مجھے میرے قدموں پر کھڑا کر دو اتنا خون بہ چک تلوار اتنی شدت سے ماری گئی تھی آپ سمجھتے ہیں کہ تلوار مارنے کا مطلب کیا تھا کہ قاتل نے پورا اتمنان کیا تھا کہ ایسی تلوار ماری جائے کہ دوبارہ کوئی امکان نہ رہے ایک تلوار ایسی ماری اور کیا سخت جملہ استعمال کروں آپ کی خدمت ہونے بات نہیں جب دونوں اب یہ اختلاف ہے کہ پہلی رکت تھی حالت قیام سے سجدے میں جا رہے تھے یا دوسری رکت کا پہلا سجدہ تھا امام کے دونوں ہاں زمین بر تھے اور جب کسی کے دونوں ہاں زمین بر ہوں تو سر کی طرف سے کوئی اور سیکیورٹی باقی نہیں ہوتی اس نے پوری شدہ سے تلوار ماری عجیب وقت تھا بعض لکھا مورخینے کے امام سجدے سے اٹھ رہے تھے تو پوری قوت سے امام اٹھتے تھے اور پوری قوت سے تلوار ماری گئی اور اس طرح ماری گئی کہ تلوار سرے امام کو کاٹتی ہوئی پیشانی تک اتر اللہ علیہ وسلم اور رونے والو یہ میں نے سخت جمعہ اس لیے پڑھا ہے کہ تک انتقام خون علی کے لیے آپ دعا مانگ سکو اتنی شدہ سے تلوار ماری گئی یہ سر کو امام کے رمال سے بانا گیا تھا سر شگافتہ ہو چکا تھا اتنی گہرائی میں تلوار تھی کہ حتیٰ کہ مغز تک اتر گئی تھا امام کے ظاہری حصے کو سر مقدس کے رمال سے بانا گیا تھا گویا اور سر کے دو حصے تھے رمال سے بانے گئے اب ایسی حالت میں اگر امام فرائے مجھے اتار دو تو کیا بیٹوں کی ہمت پڑے گی کہ بابا اتنی شدید ضربت کے بعد اب کیسے چلیں گے فرمایا بیٹوں سے کہ میں جب گھر سے آیا تھا میری بیٹیوں نے مجھے قدموں پہ آتا ہوا اب مجھے اچانک آتوں پہ جاتا ہوا دیکھیں گی برداشت لگا مجھے میرے قدموں پہ اتار دو میں اپنی بیٹیوں کے سامنے قدموں پہ چل کر حجر قومل اللہ رونے والوں میں دو جملے سننا حکم امام تھا امام کو امام کے قدموں پہ کھڑا کیا گیا دونوں بیٹوں نے سہارا دیا بابا کو گھر میں لے کر آئے اور گھر میں بیٹیاں بڑی بیتاب تھیں جب سے جب سے ندہ سننی تھی اللہ اکبر جب سے منادی کی آواز سنی تھی واللہ ہے قد تحدمت ارکان الہدا تب سے بیویوں کا گریہ بند نہیں ہوتا تھا میں سمجھتا ہوں کہ شاید بیویاں دروازے کے پاس بیٹھی کہ ہمارا بابا جلدی سے گھر میں آئے کوئی بابا کی خبر تو لے کر آئے میں کہوں گا بیٹی باب کے انتظار میں تھی یا علی آپ تو گھر میں آگئے لیکن سکینہ مسلح بچھائے بیٹھی رہ گئی بابا بلٹ کے آئیں گے ارے واپس حسین مگر سہمے میں نہ سکے عجرکو ملاللہ سخترین وقت تھا عجرکو ملاللہ مصیبت بیان کرنی ہے خدا آپ کو حمت و قد دے اتنا گریہ کرو کہ ظہور امام کی تمام آسانی اتنا گریہ کرو یہ سوچ کے گریہ کرو یہ گریہ کسی اور کے کام نہیں آئے گا یہ آپ کے اپنے کام جس جس کو اپنی قبر کو روشن کرنا ہو آج روئے کہ سیدہ پرسا لینے والوں میں آج روئے کہ رسول خدا سر سے امامہ اتارے ہوئے پرسا لینے والوں میں عجرکو ملاللہ میرا مولا میرا مولا حسن گھر سے کسی کام سے باہر نکلے دیکھا گھر کے دروازے پر ایک شخص ہے جو رکا ہوا ہے باقی سارے چلے گئے جو امام کو لے کر ساتھ میں آئے سب چلے گئے ایک بندہ ہے رکا ہوا ہے امام نے قریب آکے فرمایا بابا نے سب کے لئے فرمایا تھا سب چلے جائیں آپ کیوں نہیں گئے یہ کون ہے یہ امام کا ایسا آشق ہے جس سے علی کا رافضی کہا جاتا تھا بعد میں جب مولا کائنات کے چانے والوں کو رافضی کے نام سے یاد کیا ان کو خاص یاد کیا یہ رافضی تھے علی کے شیعہ تھے یہ ان افراد میں شامل تھے جنہوں نے قسم اٹھائی تھی شرطت الخمیس کہ بچے ہیں گا جان جائے ہم علی کا ساتھ دیں گے یہ ان میں شامل تھے کون ہے اسبخ بن نباتا یہ کھڑے ہیں ملک دوازے پر جب امام نے فرمایا تو رونے لگے ہاتھ جوڑ دیئے کہ مولا میں نے مخالفت نہیں کی اپنے مولا کی مولا میں نے مخالفت نہیں کی پھر گئے کیوں نہیں عجیب جملہ کا رونے والوں اداز کریں گے یہ اسبخ کہتے ہیں مولا جن کے قدموں نے ساتھ دیا وہ چلے گا جن کے قدموں نے ساتھ دیا وہ چلے گئے مجھ سے چلا نہیں جاتا میں کیسے واپس ہلا جاتا مجھ سے چلا نہیں جاتا امام فرماتے ہیں پھر کیا چاہتے ہو کہ مجھے ایک مرتبہ ایک مرتبہ میرے مولا کیا ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں اچھا رکو دیکھیں عشقی بات ہے عشقی بات ہے کوئی چلا گیا کوئی رکا ہوا ہے تو چلا گیا وہ بھی صحیح تھا جو رکا ہوا ہے وہ عاشق ہے امام فرماتے ہیں اچھا رکو ہم اپنے بابا سے پوچھ کراتے ہیں امام واپس آئے بے تو شرف میں فرمایا بابا اس وقت واپس جاتا نہیں ہے کہتا ہے مجھ سے چلا ہی نہیں جاتا مجھے ایک مرتبہ بابا کی زیارت کرا دی جائے مجھے نہیں معلوم بی بیوں کو کیسے ہٹایا گیا ہوگا ہٹ جاؤ زینب ہٹ جاؤ کہ بابا سے ملنے والا ہٹ جاؤ میں کل سوم جاؤ بیٹیاں باپ کے سر کے خون کو دھو رہی ہیں باپ کے چہرے سے خون کو ساپ کر رہی ہیں بیٹیوں کو ہٹایا گیا پردے کا انتظام کیا گیا اسبخ کہتا ہے میں جب حجرے میں بلایا گیا تو میرے مولا کے چہرے پر میرے مولا کے پیشانی پٹی بندی تھی خون تو صاف کر دیا تھا بیٹیوں نے البتہ پٹی جو بندی تھی وہ زرد رنگ کی تھی اور میرے مولا کا خون اتنا بہ چکا تھا کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میرے مولا کا چہرہ زیادہ ضرد ہے یا کپڑا زیادہ ضرد ہے کہ تائم سامنے کھڑا وہ روئی چلا جاتا تھا مولا نے مجھ سے پوچھا اس وقت روتا کس لیے میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا آپ کو تو ہم سے بہتر مل جائیں گے وہاں ہمیں آپ جیسا مولا کہاں ملے عجرکو ملاللہ بس آخری جملہ آپ نے گریہ کیا مل جس تمام ہو گئی ہر مشکل میں علی کو بلاتے ہو نا آج علی کے نام پر برسا دو دو وقت ماتم ہے عجرکو ملاللہ آخری جملہ طبیب کو طبیب کو بلوایا گیا عصیر بن عمر اس کا نام ہے سکونی کے نام سے مشہور ہوا اسے سب سے بڑا تمیب تھا سب سے بڑا جرہ تھا اسے بلوایا گیا اس نے امام کے سر مقدس کے زخم کا معنیہ کیا اور ایک بھیڑ زبا کروا کہ اس کے پھیپڑوں سے ایک رگ نکالی ہے اور رگ نکالنے کے بعد امام کے زخم پہ داخل کی اب وہ جملہ سخت ہے نا کہ ایس طرح سر کھلا ہوا تھا کہ مغس تک اور رک پہنچ گئی اور جب اس نے نکالا تو رو کے کہنے لگا مولا وسیعت کا وقت ہے اس طرح زخم دگایا گیا کہ دماغ تک اتر گیا ہے مولا وسیعت کیجئے اگر ہو سکے اگر ہو سکے تو کچھ شاید وقت مل سکے تو دودھ استعمال کیجئے گا امام کے لیے یا طبیب نے دودھ کا مشورہ دیا خدا معلوم کتنے چانے والے میرے مولا کے عجیب وقت یہ کوفے کے گلیوں میں خبر پھیل گئی چھوٹے چھوٹے بچے اور جن علی اپنی گھوڑ میں بٹھاتے تھے وہ کوزوں میں دودھ لیے ہوئے آگئے مولا آج ہم دودھ نہیں بھیئیں گے طبیب نے ہمارے مولا کہو واہ محمدہ واہ مسیبتہ جب بے موسیقی